پربو اپنے بچوں کی جیون میں جب کاری کرتے ہیں اور پربو جب اپنے بچوں کی جیون میں جو کاری کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ہم کو بتاتا ہے تو اچھا لگتا ہے من میں بہت اتصا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں جب ہم یہ سنتے ہیں تب اس بات کا نشیہ ہوتا ہے کہ پربو اپنے بچوں کی پرارکھنا سنتے ہیں اور جیرورت کے انسار پربو پرارتھنا کا جواب دیتے ہیں آج پھر سے اس طرح سے ایک اطریت ہو کر پربو کے وچن کے ادھیان کے لئے پربو نے جو موقع دیا ہے اس کے لئے میں پربو کا شکر گجار ہوں اپن لوگ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کئی مہینوں سے ایک وشے کا ادھیان کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس ویکتی نے پربو ایشو کو مکتی داتا کے روپ میں گھرن کیا ہے اس کے جیون میں کیا کیا بدلاؤ آتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا تھا کہ ایشور کی طرف سے کیا کیا بدلاؤ آتے ہیں منش کی طرف سے کس طرح کے بدلاؤ آنے چاہیے اس سے سمبندت میرا جو پچھلا سندیش تھا اس میں میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ پربو کے ہر بچے کے لیے نیمیت روپ سے اپنے پتا سے بات چھت کرنا مارتالاب کرنا جروری ہے جس طرح سے ہمارا بچہ ہم سے بات کرتا ہے جس طرح سے ہم اپنے پتا سے بات کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارے لیے جروری ہے کہ ہم میں سے ہر ویکتی جس نے پربو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہن کیا ہے وہ اپنے آسمانی پتا سے بھی بات کرے جس طرح سے پتا جی کہیں جا کے واپس آتے ہیں تو بچہ اتصا کے ساتھ پاپا 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 آپ کہاں چلے گئے تھے میں تو آپ کو بہت ڈھونڈ رہا تھا ویسے ہی ہمارے آتمک جیون میں ہونے چاہیے ہی میرے پتا ہی میرے پتا میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا آپ کہاں ہیں میری آتما یہ چاہتی ہے کہ آپ کے ساتھ سنگتی میں رہے اس کے لیے اس طرح کے آپ اسی سنگت کے لیے آتمک جیون میں پرارتھنا بہت ضروری ہے پچھلی بار ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پرارتھنا میں کون کون سی چیزیں شامل کرنی چاہیے آج اسی طرح سے پربو کے بچوں کی جیون میں ایک بہت مہتوپورن بات جو ہمارے پریکٹیکل لائف میں ہمارے دیاوہارک جیون میں ہونا چاہیے وہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں اور وہ ہے پربو نے ہم کو جو بھی دھن دھانی دیا ہے اس میں سے ایک حصہ پربو کو واپس دینا ہمارے لئے جروری ہے بائبل کے بارے میں ہمیں جانتے ہیں بائبل کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے ایک پوروارد پرانینیم اترارد نیانیم پوروارد میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پربو نے اپنے لئے ایک وشیش پریوار کو چن لیا تھا ابراہیم اساق یاکوب یاکوب کے بارہ بیٹے جو کی بارہ گوتر بن گئے اور ان بارہ گوتروں کا مل کر اسرائیل نام کا سموہ بنا وہ سموہ مصر دیش میں گلام تھا ہم نے پربو کے وچن سے دیکھا کہ کس طرح سے گلامی سے چھڑا کر چالیس سال کی یاترہ کے بعد ان کو ایک ایسے دیش میں پہنچایا جس دیش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں مطلب دھن دھانی سے پریپورن ہر طرح سے شریر کو سواستی اور اس کے علاوہ شریر کو اتصحہ دینے کے لئے پریاب ایسا دیش ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کا دیش یا پردیش کیسا ہوتا ہے اپن سب لوگ گاؤں کے نوازی ہیں آج بھلے ہی شہر میں رہ رہے ہوں ہم سب نے گاؤں میں نواز کیا ہے اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ دی گاؤں کی مٹی ایسی ہو کہ بیج ڈالو ایک اور فلائے ہجار تو ہم کو معلوم ہے کہ وہ گاؤں دھن دھانی سے بھرپور ہوگا پربو اپنے بچوں کو مصر دیش سے چھڑا کر اس طرح کے ایک پردیش میں لے گئے تھے جو ہر طرح سے دھن سے بھی بھرپور تھا دھانی سے بھی بھرپور تھا وہاں پر پربو نے ایک نیم بنایا تھا اور وہ یہ نیم تھا اب تم لوگ اپنے سویم کے پردیش میں بس گئے ہو سیٹل ہو گئے ہو کھیتی باڑی کرتے ہو بیاپار کرتے ہو اس کا جرہ اچھی طرح سے حساب رکھنا اور پربو تم کو جو بھی دے سال بھر میں اس کا دسویں حصہ واپس پربو کو دے دینا ان لوگوں کے بیچ میں ایک دے والے یا مندر پربو نے بنایا تھا اور یہ ہر آدمی کی جمعہ داری تھی کہ کھیتی ہوئی تو جتنی کھیتی ہوتی ہے یا جتنا انہ ملتا ہے اس میں سے دسویں حصہ پربو کو دے بزنس کر رہے ہو جتنی آپ کو انکم ہوئی ہے اس کا دسویں حصہ پربو کو دے یہ بائبل کے اتراؤرد میں یا پرینینے میں ویوستہ تھی اس کے بعد کیا ہوا پربو ایشو سنسار میں پدھارے پربو نے ساڑھے تین سال سیوہ کی ساڑھے تین سال کی عمر میں پربو کو سولی پر چڑھا دیا گیا لیکن جس طرح سے پربو نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں اس سنسار میں منشک کی مکتی کے لیے آ رہا ہوں یا آیا ہوں ایکزیکلی اسی طرح سے پربو ایشو کو انہوں نے سولی پر تو چڑھا دیا لیکن اس کے تین دن اور تین رات بعد پربو پھر سے جیویت ہو گئے جیویت ہونے کے بعد چالیس دن پربو اپنے ششیوں کے ساتھ رہے اور ششیوں کو تمام طرح کی شٹشائیں دیں اس کے بعد پربو نے کہا اب میں جا رہا ہوں جانے کے بعد میں پویتر آتما کو اس سنسار میں بھیجوں گا جس کے ساتھ ساتھ ایک نیا آتمک یوگ آرم ہوگا اور ششیوں کے دیکھتے دیکھتے پربو سورگا روہن کر گئے پربو کے سورگا روہن کے بعد ششی لوگ یوریشلیم نام کی جگہ پر جا کر ایک ساتھ بیٹھ کر پرارتھنا اور آرادنا کرنے میں لگے رہے دسویں دن مطلب پربو ایشو کے جانے کے دسویں دن اچانک آسمان سے آگ کے سمان کچھ پرگٹھ ہوا آ کر ان ششیوں کے اوپر بس گیا یہ گھٹنا آپ سب کو یاد ہے نئے نیم کے پانچوے پستک میں اس گھٹنا کو ہم دیکھتے ہیں پربو ایشو کے پنر جیون کے پچاسویں دن یہ گھٹنا ہوئی پچاسویں دن کو پینتے کوسٹ کہا جاتا ہے یا پچاسویں پچاسویں دن ان لوگ کے ایک تیوہار تھا جس کو پینتے کوسٹ کہا جاتا ہے پینتا پچاس کو دکھاتا ہے اس دن یہ گھٹنا ہوئی اس لئے اپن سامانیتیا اس کو پینتے کوسٹ کے دن گھٹی گھٹنائیں بولتے ہیں اس گھٹنا کے ساتھ ساتھ پربو نے ایک نئے یوگ کا آرمب کیا اس نئے یوگ کے بارے میں وہاں سے پریریتوں کے کام سے لے کر بائیبل کے لگ بھگ سب سے آخری پستک تک ہم دیکھتے ہیں اس نئے یوگ کو ایک وشیش نام دیا جاتا ہے بھائی سنتوش بار بار کلیسیا کہہ رہے تھے جو اس نئے یوگ کا گریک نام ہے اس نئے یوگ کو ایک اور نام دیا جاتا ہے جو کی ایک اچھا نام ہے اور وہ ہے کھرپا یوگ کیونکہ اس کے پہلے کے یوگوں میں پربو کی کھرپا کو لوگوں نے جس طرح سے دیکھا اور اس کا آنند لیا اس سے آدھیک اس یوگ میں ہو رہا ہے تو اس نئے یوگ میں جو کلیسیا یوگ یا جس کو نیا نیم یوگ کہا جاتا ہے یا کھرپا یوگ کہا جاتا ہے اس کھرپا یوگ میں وہ نیم ہٹا دیے گئے پرینے نیم میں جو نیم تھا کہ ہر ویکتی اپنی انکم میں سے دسویں حصہ لاکر پربو کو دے اس کے بدلے اس یوگ میں یہ آگیا دی گئی ہے کہ ہر ویکتی اپنے دل میں پربو اس کو جو پریرنا دے اس پریرنا کے علاوہ اپنی انکم میں سے کھیتی باڑی سے اس کو جو کچھ ملتا ہے اس میں سے اس کو جو دھن ملتا ہے اس کو جو آئے ہوتی ہے اس میں سے ایک حصہ پربو کو دینا ہے اس کے بارے میں پربو کے وچن کو دیکھنے سے پہلے ایک یا دو باتیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے سنساری پریوار میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب ماں باپ ان کو چیزیں لاکر دیتے ہیں لیکن ہم خود اس بات کو جانتے ہیں کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے ماں باپ کو دینا چاہتے ہیں مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے جب میرے بچے چار یا پانچ سال کے تھے تب ایک بار مہینے بھر کے لیے میں یاترہ پہ کیرل آئے اس میں میں گوالیور میں تھا یہاں آنے کے ایک ہفتے کے بعد چار سال کی بٹیا سے ایک کارڈ ملا باقاعدہ ماں کی مدد سے ایک کارڈ لے کے موڑ کے کارڈ کے کہیں سے تو بھی کوئی گریٹنگ کارڈ لے کے اس میں سے ایک چتر کارڈ کے چپکا کے پاپا میں آپ سے پیار کرتی ہوں لکھا ہوا تھا مجھے بھیجا اس نے یہ کتنے سال پہلے کی گھٹنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کم سے کم اٹھائیس سال پہلے کی بات ہے لیکن اٹھائیس سال کے بعد بھی وہ کارڈ میں نے سرچت رکھا ہے میرے بیٹے نے بھی اس طرح سے میری لئے کچھ کیا تھا جو اٹھائیس یا انتیس سال کے بعد ابھی میرے پاس سرچت رکھا ہوا ہے اس کارڈ کی اس کی کیا وشیشتہ ہے مڑے تڑے کاغذ اس کے پہلے use کیے گئے کسی کارڈ سے کٹا ہوا چتر چار یا پانچ سال کی بچی کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہوتی ہے آپ لکھیں کوئی نہ بانچیں ایسی ہینڈ رائٹنگ لیکن میرے لئے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے میرے بیٹے جو مجھے بھیجا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے کیوں ایک پتا یہ امید کرتا ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوں گے تو بے پتا کے پرتی اپنے سنیح کو اور اپنے آبھار کو ویہت کریں گے میرے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں ایک ایک دن اور جیسے پریپک ہوتے جا رہے ہیں آج بھی وہ لوگ میرے لئے چیزیں لاتے ہیں یا بھیجوا دیتے ہیں اب تو بھیجوا نہ آسان ہو گیا کئی بار بیٹھے بیٹھے ڈاک سے بھیجوا دیتے ہیں لیکن چیزوں کا جو آنا ہے یا جو پرواہ ہے وہ جاری ہے وہ اپنے پریم کو اس طرح سے پردرشت کرتے ہیں نئے نیم میں یا کرپا یوگ میں پربو ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ویکتی جو بھی پربو نے ہم کو دیا ہے اس میں سے ایک حصہ پربو کو نیمیت روپ سے دیں گے اس کے بارے میں پربو کے وچن میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں اداہرن کے لیے پہلا کرنٹیوں نام کی پستک میں اس کو ہم کھولیں گے نہیں آپ صرف نوٹ کر لیجے آج کا ادھیان دوسرے کرنٹیوں سے ہے پہلا کرنٹیوں آٹھ اور نو آپ فرصت میں جرہ پڑھ کر دیکھیں پہلا کرنٹیوں آٹھ اور نو آج میں آپ کو دوسرا کرنٹیوں نو اس کے کچھ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں دوسرا کرنٹیوں نو یہ میرے سامنے جو بائیبل ہے اس میں پیج دو سو تریپن ہے مجھے لگتا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے بھی بائیبل میں یہ دو سو تریپن ہی ہوگا دوسرا کرنٹیوں مطلب ہے کہتا ہے پاپا اس بار تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو دلوا سکوں اگلی بار میں جرور دلا دوں گا اور پاپا یہ بھی فیل جائے نہیں نہیں اس بار دلانا ہی پڑے گا تو راستہ ہو یا نا راستہ ہو بیٹا باپ سے پریم کرتا ہے اس کارئن کچھ نہ وہ پاپ نے جو کہا وہ دلا دے جاتا ہے لیکن یہ ایک خوشی کے ساتھ دی گئی چیز نہیں ہے باپ جبردستی کھینچ رہا ہے اور بیٹا من مار کر ادھر ادھر سے ادھار لے کر دے رہا ہے لیکن بیٹا یہ دے اپنی خوشی سے اس بات کو سمجھے کہ پیتا جی کو کیا چاہیے اور لا کر دے تو اس کا آنند بیٹے کو بھی ہے پیتا کو بھی ہے یہاں پربو کا وچن کہتا ہے ساتھویں پت کے آخر میں پرمیشور خوشی دینے والے سے پریم کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا جس طرح سے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تب اپنے باپ سے یا اپنے ماں سے پریم پرگٹ کرنے کے لئے خوشی خوشی ان کے لئے چیزیں لاتے ہیں ایسے ہمارے آتمک جیون میں ہونا چاہیے میرے دونوں بچے آپ آتے سمیں دونوں کی عادت ہے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں دونوں اپنی سمجھ سے اپنے ماں باپ کے لئے جو ضروری ہے وہ لاتے ہیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے آج شام کو میرا سوال یہ ہے کہ پربو جب آپ کو دیکھتے ہیں تب آپ کو دیکھنے کے بعد پربو یہ کہیں گے کیا ارے اس کو دیکھو یہ کتنے اتصا کے ساتھ میں نے اس کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ میرے لیے لاتا ہے آپ پوچھیں گے کہ لائیں گے کہاں لے جائیں گے کہاں دیں گے کہاں آپ میں سے ہر ویک تیز بات کو جانتا ہے کہ یدی ہم پربو کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پچاس راستے ہیں ادا حرن کے لئے جب صبح ہم ساتھ سنگ کے لئے یا آراد م کے لئے اکتر ہوتے ہیں تب دان کا تھیلہ سرکولیٹ کیا جاتا ہے وہ اس بات کے لئے ہے کہ آپ کو پربو نے جو دیا ہے اس میں سے آپ کی جو اچھا ہے وہ پربو کو دے لیکن پربو کو دان صرف اس طرح سے ہی نہیں دیا جاتا دینے کے لئے اور بہت سارے طریقے ہیں آپ نے دیکھا کہ پربو آپ کو پربو نے جو دیا ہے اس حساب سے دیا آپ ایک گفت لے جا کر پربو کے اس داس کو دیں گے تو وہ بھی پربو کو دینے کے برابر ہے اس طرح سے یدھی کوئی پربو کو دینا چاہتا ہے تو اس کے پچاس طریقے ہیں جب آپ دینے لگیں گے تب آپ کھلیں گے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ایک دم سے دھوپ سے جب اپن اندھیرے کمرے میں جاتے ہیں تو کچھ نہیں دیکھتا ہے اندھیرہ اور زیادہ گہرہ ہو جاتا ہے لیکن یہ دی آپ اندھیرے کمرے میں کھڑے رہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے ارے بھائیہ تم یہاں کب سے تو آپ بڑا بھائی کہتا ہے کہ تم دھوپ سے آئے اس لئے میں چھپ چھپ کھڑا رہا جس سے اندھیرے میں تمہاری آنکھ ابیست ہو جائیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے ادھر علماری ہے ادھر میج ہے ادھر کرسی ہے ادھر ٹیبل فین رکھا ہوا ہے تھوڑی دیر میں آپ کو سب دکھنے لگتا ہے آتنک جیون ایسا ہی ہے آتنک جیون میں جب ہم پربو سے پریم کرتے ہیں اور جب پربو کے پرتی اپنے آبھار کو دھن اور وسطوں کے دوارہ پردرشت کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ پربو کی سیوہ کے لئے یہاں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے یہاں بھی دیا جا سکتا ہے یہ ہے پربو کے بچن کے کہنے کا مطلب کہ خوشی سے دینے والے سے پربو پریم کرتے ہیں مطلب ہمیں ہمارے من میں یہ اچھا جاگرت کرنی ہوگی کہ پربو نے ہماری مدد کی ہم کو انگرہ دیا اس لئے اس انگرہ کے پرتی اپنا آبھار اب میں پربو کو دھن دھانی کے ساتھ پرگٹ کروں گا نئے نیم میں بار بار پربو کا وچن یہ کہتا ہے کہ نئے نیم کے وشواسیوں کی جمہداری ہے کہ پربو نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے ایک حصہ نیمی روپ سے پربو کو دیا کریں آپ پوچھیں گے شاستری سر اپنا تو خرچہ چلنی پا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ پربو کو دے دیں تو ہم تو کنگال ہو جائیں گے یہ سوچنا صحیح ہے مانشک طریقے سے یہ سوچنا بالکل صحیح ہے کام اپنا تو چلنی پا رہا ہے بیٹیاں نے مانگ کی ہے دونوں سے معافی مانگ لی ہے کہ تجھے اگلے مہینے دلا دوں گا اور ہو جائے گا اس کے بارے میں پربو کا وچن بہت سپشٹ نردیش دیتا ہے دیکھئے آٹھویں پت میں ہم دیکھتے ہیں پرمیشور سب پرکار کا انگر تمہیں بہت آئیت سے دے سکتا ہے جس سے ہر وقت میں ہر بات میں اور ہر سمیں جو تمہیں آویش کو تمہارے پاس بہت کچھ ہو اس کا کیا مطلب ہے یہ ایک بڑے تاجیب کی بات ہے آپ پوچھیں گے شاستری سر پربو کے وچن کا کہنے کا مطلب یہ ہے کیا کی میں ادارتہ سے پربو نے جو مجھے دیا ہے یدی میں ادارتہ سے دوسروں کو دے دوں تو آج کی میری جو سیمت آئے ہے اس میں فرق پڑے گا یہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کیا میرے کہنے کا مطلب نہیں پربو کا وچن کہتا ہے جو ادارتہ سے دیتا ہے پربو اس کو بہت آیت سے دیتے ہیں اس کا ایک ادارتہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہم میں سے ہم لوگوں کے لئے مشکل ہے یہ لیکن کم سے کم ایک نمونہ ہے آپ سب جانتے ہیں کالگیٹ ٹوٹھپیسٹ کے بارے میں ایک مسیحی نے کالگیٹ ٹوٹھپیسٹ چالو کیا تھا وہ گاؤں سے جب شہر گیا تو اس کی پتا جی نے کہ بیٹا پربو تم کو جو بھی دیں اس میں سے ایک نشیت حصہ جرور ہر بار پربو کو دے دینا کالگیٹ نے گانٹ باندلی کہ میں ایسا ہی کروں گا جیسے جیس کو آئے ہونے لگی ویسے ویسے وہ اپنے انکم میں سے دسوہ حصہ پربو کو دینے لگا اس کے بزنس میں کوئی کمی نہیں آئی اس کو کوئی نقصان نہیں بلکہ اس کو دکھ نے لگا کہ ارے اپنا تو بزنس بڑھ رہا ہے تو ایک سیما سے زیادہ جب اس کا بزنس بڑھ گیا تو اس نے کہ پربو اب مجھے اتنی آئے ہونے لگی ہے کہ اب تو میں 20 پرتیشت آپ کو دوں گا وہ اپنی انکم میں 20 پرتیشت پربو کو دینے لگا اس کی آئے دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی تو بولا پربو میری آئے تو اب اتنی ہے کہ میں اور بھی زیادہ دے سکتا ہوں تو 30 پرتیشت دینے لگا 40 پرتیشت دینے لگا 50 پرتیشت دینے لگا ایسا سنتے ہیں پرتیشت لیتا تھا اس کے باوجود اس کے آئے اتنی زیادہ تھی کہ وہ کروڑپتی تھا اب میں اور آپ شاید زندگی میں کبھی کروڑپتی نہ بن سکیں آپ لوگوں میں سے کوئی بن جاتا ہے تو مجھے خوشی ہی ہوگی میں پرارتھنہ کروں گا کہ پربو دیا کرے آپ کے اوپر لیکن ہاں یہ کہانی ہم کو یہ گھٹنا ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے ہر ویکتی کو جہاں پربو نے رکھا ہے اس جگہ پر وہ اپنی آئی سے ایک حصہ پربو کو دے تو پربو اس ویکتی کو پریاب دھن دھانی دے گا جسے کہ اس کا کام چل سکے اس کے دو داہرن ہیں جو ہمیں کبھی نہیں بھول نا چاہیے ایک پورا نینیم میں ایک بھوش وقت تھا ایلیا بھینک کر وہاں پسوکھا پڑا تو ایلیا سے پربو نے کہا کہ فلانے گاؤں میں جاؤ وہاں ایک ستری ہے وہ اکیلے اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے پتی گجر گیا ہے وہاں تمہارا گجر بسر میں نے اس کی ویابستہ کر دی ہے ایلیا گیا تو وہ عورت وہاں گاؤں کے باہر لکڑی بین تیوی جلاو لکڑی بین رہی تھی گھر پہ جلاو لکڑی نہیں تھی تو ایلیا سمجھ گیا کہ یہ وہی ستری ہے جس کے بارے میں پربو نے مجھ سے کہ دیکھو تم گھر جا کے میرے لیے ایک اچھی سی چپاتی بنا کے لے آنا اور پرین نیم میں موٹی چپاتیاں بنائی جاتی تھی اپنے سمان نے تو بولی کہ میرے پربو آپ کیا بات کر رہے ہیں میرے گھر میں کل ملا کے ایک چپاتی لائک آٹا بچا ہے اور اس میں ملانے کے لئے کچھ تیل ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پتی گجر گئے ہیں آئے کا کوئی راستہ نہیں ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک چپاتی بناؤں گی میں اور میرا بیٹا ہم دونوں اس کو بانٹ کر کھائیں گے اس کے بعد تو مر نہیں ہے ایلیا نے کہا جی پرمیشور کی اور سے میں تجھے وچن دیتا ہوں کہ جب تک اس پردیش میں اکال ہے تب تک تیرے پاس اس برتن میں جو آٹا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور اس بوتل میں جو تیل ہے پکانے کا کھانے کا تیل ہے وہ کبھی سماپت نہیں ہوگا اس تری نے وشواس کیا وشواس کے ساتھ جو آٹا تھا اس کو لے کر اس نے ایک بہت بڑی سی چپاتی بنائی لے جا کے پربو کے داس کو دیا باپس گئی تو اتنا ہی آٹا اس کو ملا اس نے اپنے اور بچے کے لئے بنایا ہر دن یہ کرم چلتا رہا وہ پربو کے داس کے لئے بھی چپاتی بناتی اور اس کے بعد اپنی لئے بھی بناتی جب تک اس پردیش میں سوخا رہا تب تک اس ستری کے برتن میں نہ تو آٹا کم ہوا اور نہ ہی کپی میں تیل کم ہوا یہ اس بات کو پردرشت کرتا ہے کہ پربو اپنا انگرہ تم کو بہت آیت سے دے سکتے ہیں جسے ہر سمیں ہر سبے تم کو جو آوشک ہے وہ تم کو ملتا رہے اس کے علاوہ ایک اور اُداحرن ہے پربو ایش ایک بار اپنے ششیوں کے ساتھ مندر گئے یہودیوں کا جو مندر تھا اس میں ہر جگہ دان پاتر لگے ہوئے تھے دان پاتر دھاتو کے بنے رہتے تھے یہودیوں کے بیچ بڑے بڑے دھنی لوگ دکھا آوے کے لیے آتے تھے اور کیا کرتے تھے کہ ان کو جو پیسہ دان میں ڈالنا ہے وہ چلر کے روپ میں لاتے تھے آپ جانتے ہیں چلر آواز زیادہ کرتا ہے اور آکھے سیٹھ ہوگا شاید ایک دینار لیکن دینار کو چھوٹے چھوٹے سکھے ہوتے تھے وہ لاکھے اس میں ڈال دیا ہو پربو ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے وہاں ایک ڈکری آئی چپ چاپ سے اس نے کچھ ڈالا کسی نے کوئی آواز نہیں سنی پربو نے اپنے ششیوں کو بتایا کہ دیکھو اس گاؤں کی ایک گریب عورت ہے اس کے پاس نگر سیٹھ کے سمان دیکھا دکھاوا کرنے کے لیے اتنا ہاتھ بھر کے پیسہ نہیں ہے جو اس میں ڈال کے سب کو بتا سکے کہ میں پربو کے لیے دان درم کرنے کے لیے آئی ہوں اس نے چک چاپ لے جا کر اس سمیں کا جو سب سے چھوٹا سکہ ہوتا تھا جسے اپن دمڑی بولتے ہیں دمڑی آپ نے کسی نہیں دیکھا ہوگا میں نے کئی بار دیکھا ہے ہندوستان میں جب بادشاہ لوگ راج کرتے تھے اس سمیں سب سے چھوٹا سکہ ہوتا تھا اس کو دمڑی بولتے ہیں ملیار میں اس کو چلک آش بولتے ہیں میں نے دونوں دیکھے ہیں آپ نے نہیں دیکھے ہوں لیکن میں آپ کو بتا نہ جاتا ہوں وہ اتنا چھوٹا سکہ ہوتا تھا کہ اس کوئی قیمت نہیں تھی اس ستری کے پاس صرف یہ دو سکھے تھے اور پرینے نیم کی اس ستری کے سمان یہ اس کی آخری بچت تھی لیکن اس نے لے جا کر اس کو چک چاپ اس دان پیٹی میں ڈال دیا پرابو نے کہا دیکھو نگر سے اٹھا کر ناٹک کر رہے ہیں کہ ہم پیسہ ڈال رہے ہیں پرابو کے لئے جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ دو چار لاکھیں ڈال دے تو اس کے لئے تو کچھ بھی نہیں جیسے اٹھ کے موں میں جیرا لیکن اس مہیلہ نے اس کے پاس بچی خوچی ساری سمپتی پرابو کے لئے دان میں دے دی اور اس کارن پرابو کانگر اس کے اوپر جادہ ہوگا یہ دونوں گھٹنائیں اس بات کو پردرشت کرتی ہیں کہ پرابو ہمارے دل کو دیکھتے ہیں اور ہمارے دل میں پرابو کے پرتی پریم ہے تو دھن اور دھانی میں سے پرابو کو دینے کی اچھا اپنے آپ ہوگی کتنا بھی گریب پتہ ہو وہ دن بر کی مجدوری کے بعد جب گھر واپس آتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ جو بچہ بھوکا اس کے انتجار میں ہے اس کے لئے کچھ نہ کچھ تو لے چلیں چلو کچھ نہیں لے پائے تو کم سے کم چار پکوڑی ہی لے جائیں کرتے ہیں ہم سب اس بات کو جانتے ہیں ہم نے جیمن میں اس کا نفو کیا ہم سب یہ کرتے بھی ہیں کل کو دینے کے لئے اور دیکھ ہو یہاں اس لئے لکھا ہے سب پرکار کا نگرہ تم کو بہت آیت سے دے سکتا ہے جیسے ہر بات میں ہر سمیہ تمہیں جو کچھ آوش ہو تمہارے پاس رہے اور ہر بھلے کام کے لئے تمہارے پاس ہو نہیں ایسا نہیں لکھا رہے ہر بھلے کام کے لئے تمہارے پاس بہت کچھ ہو مطلب ہماری جو سیمت آئے ہے جو سیمت انکم ہے اس سیمت انکم میں سے ہم پربو کو ایک حصہ دیں تو پربو ہماری سودھی لیتے ہیں پربو ہماری مدد کرتے ہیں جس سے ہم ہمارے پاس اگلی بار دینے کے لئے اس سے دس کنا ہو اور اس کے اگلی بار اس سے بھی زیادہ ہو اس کے دو ادا ہرن میں نے اپنے سویم کے جیون میں دیکھے ہیں جو میں کبھی نہیں بھول سکتا ایک ممبئی میں ایک اپچن ایک ہتا جی تھے جو بہت ہی زیادہ جب بجر ہو ہو گئے تو کیرل میں ایک old age home میں مطلب جن کے بچے وغیرہ بال بچے نہیں ہیں ایسے لوگوں کے لئے جو home ہے وہاں پر آکے رہ رہے تھے کوئی انکم نہیں تھا کوئی ان کی آئے نہیں تھی کم سے کم تیس چالیس پہلے ان کی نوکری جا چکی تھی گھر اتیادی کسی اور نے ہڑک لیا تھا بس جو کپڑا پہنے تھے وہ کپڑا پہن کر یہاں کی رل آئے جس old age میں وہ رہ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپطال جڑا ہوا تھا اس اسپطال کے ڈاکٹرز کے لئے پربو ایشو کا شک سندش سنانے کے لئے ایک بار اس اسپطال کے ایٹمینیسٹریٹرز نے مجھے بلایا میں اس اسپطال میں سندش دینی کے لئے گیا وہاں کافی سارے نرس ڈاکٹرز وغیرہ تھے ڈاکٹر آدھی جتنے تھے ویلو کیرل کے باہر کے تھے اور اس کارن انہوں نے مجھ سے ریکرسٹ کیا کہ بجرگ وہاں اس old age ہوم میں ہیں میں ان کو جانتا نہیں تھا جب میٹنگ وغیرہ سماپت ہوا سبھا سماپت ہوئی تو لوگوں نے آکے ایک ایک کر مجھ سے ہاتھ ملایا پریچے دیا اس بجرگ نے آکے تم جانسن ہو ہے نا میں نے کہ جی ہاں تم فلانے یکتی کے بیٹے ہو جی میں نے کہ جی میں فلانے پرچارک کا بیٹا ہوں اور فلانے کے گران چیلڈ ہو جی میں نے کہ میں فلانے کا گران چیلڈ ہوں میں تمہارے پتا جی کو بھی جانتا ہوں میں تمہارے دادا جی کو بھی جانتا ہوں بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تو بھی پربو کی سیوہ کر رہا ہے انہیں نے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ میں سو روپے کے پانچ نوٹ رکھے میں دھک رہ گیا کہ جس آدمی کی پرابرٹی کسی نے ہڑ اپلی ہے جس کو ننگا تو نہیں کیا پہنے ہوئے کپڑے پہن کے گھر کے باہر کر دیا جس کے پاس اپنی کوئی آئے نہیں ہے وہ مجھے پانچ سو روپے دے رہا ہے یہ میں بیس سال پہلے کی گھٹنا بتا رہا ہوں آپ کو جب پانچ سو روپے بہت بڑی راشی ہوتی تھی میں ایک دم سے اچ کچھا گیا میں نے کہ کہ آپ کی کوئی آئے دورت ہے انہوں نے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں بولتے یہ سچ ہے کہ میرے پاس آئے کا کوئی جریہ نہیں ہے لیکن جب سے میں یہاں آیا ہوں کوئی نہ کوئی مجھے کچھ نہ کچھ لاکھ دیتا ہی رہتا ہے مطلب ان کے کوئی رشتے دار نہیں ہے وہاں اس کے باوجود پربو ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں جو ویکتی اپنی کمی گھٹی میں بھی جو اپنا جو دھن دھانی ہے اس میں سے پربو کو دیتا ہے اس کو جیون میں کوئی گھٹی نہیں ہوتی ہے پربو کسی کا کرزدار نہیں ہے دوسری گھٹنا جو میں نے جس کا انفو میں نے کیا تھا یہ بلکل ایسی ہی گھٹنا ہے آج سے اسی طرح سے لگ بگ 20 سال پہلے میں ایک اور سنستان میں کام کرنے گیا وہاں پر اسی طرح سے نیراشرط لوگ کئی بار آ کر رہتے تھے ایک بار میں کھانے پہ بیٹھا آکیلا تھا مجھے جو کھانا پروس رہ تھے وہ سب ادھر ہو گئے تھے ایک امیچ دوڑتے ہوئے آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا ہاتھ بڑھا جلدی سے میں نے ہاتھ بڑھا انجانی کی ہو کیا رہا ہے ترنت انہوں نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے اور کہا کسی کو مت بتانا چلی گی میں دھک رہ گیا کیونکہ اتنی بجرد آئے کا شاید کوئی جریہ نہیں اس لئے یہاں ہے رکھ لیا من میں بہت پیڑا ہوئی کہ میں اس مہیلہ کو لوٹ لیا اگلے دن کھانے پہ بیٹھا تو ایسے ہی جب سب لوگ کھانا پر اس کے ادھر در ہو گئے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں ٹائگر بام کی ایک نئی بوتل تمادی ٹائگر بام سردر کی دوا ہے جو آج سے بیس سال پہلے یہاں آسانی سے نہیں ملتا تھا ویدیش سے ویدیش پروڈکٹ ہے مجھ سے بولا کسی کو مت بتانا وہ چلی گئی لیکن لوگ دیکھ رہے تھے ان کے جانے کے بعد وہاں جو دیدی تھی انہوں نے آکے کہا امیچی نے تم کو کل بھی کچھ لکے دیا آج بھی کچھ لکے دیا بولا ہوگا کہ کسی کو بتانا مت بتانے کی جرورت نہیں ہے لیکن ہم کو معلوم ہے یہاں کوئی بھی پربو کا داس کلاس لینے کے لئے آتا ہے تو امیچی ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس ویکتی کو لے کے دیتی ہے کیوں اس لئے کہ ان کی اپنی کوئی انکم نہیں ہے لیکن جو بھی ویکتی اس سمسطہ میں جاتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ بڑیہ یہ مہیلہ ادار تا سے پربو کے بچوں کو کھل کر دیتی ہے اس لئے وہ لوگ بھی ان کو دے کر جاتے ہیں تو جس کے جیون میں چاہے آئے ہو آئے کا جریہ ہو یا جس کے جیون میں آئے کا کوئی جریہ نہ ہو یدی اس کے جیون میں پربو کے پرتی سمرپن ہو اور وہ اپنے دھن دھانی سے پربو کو دینا چاہے باقی پربو کے ہاتھ میں ہیں پہلا سٹیپ آپ کا ہے پہلا سٹیپ آپ کے من میں اچھا ہونی چاہیے اور یدی آپ کے من میں اچھا ہے تو باقی پربو کے ہاتھ میں ہیں آج جو بھائی اور بہن پربو کا سندیش سن رہے ہیں ان یہ بیش قیمتی ایک وردان ہے جو پربو سے ہم کو ملا ہے پربو سے جو بیش قیمتی وردان ملا ہے اس کارن میری آپ کی جمع داری ہے کہ میں اور آپ اپنا آبھار اپنا دھنیواد اپنی ستوطی پربو کو کئی طرح سے ارپیت کریں جس میں سے ایک دھن ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور آج شام کو closing میں میں آپ سے ایک بات پوچھ نا چاہتا ہوں کہ جس پتہ نے اپنے ایک لوتے پتر کو رکھ نہیں چھوڑا بلکہ آپ کے لئے دے دیا اس پتہ کے پرتی اپنے دھنیوات کو اپنی ستوطی کو آپ دھن اور دھانی کے دوارہ پرگٹ کرتے ہیں کیا آتمک جیون میں جس طرح سے پربو کا وچن پڑھ نا ضروری ہے جس طرح سے دوسروں کو پربو کے دوارہ جو مکتی ہے اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے جس طرح سے پرارتھ ضروری ہے اس طرح سے پربو نے ہم کو جو دھن اور دھانی دیا ہے اس میں سے ایک حصہ پربو کو دینا ضروری ہے یدی ہم یہ سوچتے رہے کہ پربو میرا تو کام نہیں چل رہا ہو پا رہا ہے میں آپ کو کیا دوں تو اور پریم کے ساتھ پربو کو دیں گے باقی پھر پربو کی جمہ داری ہے پربو یہ دیکھیں گے کہ ہماری جیون میں ہر کاری کے لیے بہت آئیت سے ہو آپ پوچھیں گے تو شاستری سر میں کروڑپتی ہو جاؤں گا کیا شاید نہیں کروڑپتی تو سمجھ میں دو چار ہی ہو پاتے ہیں لیکن ہاں یہ میں جرور پربو کے وچن سے آپ کو نشش دلا سکتا ہوں کہ آپ کی جرورت کے انسار آپ کو بہت آئیت سے پربو دیں گے یہ پربو کے وچن کی وانی ہے اور پربو کا پرامیس ہے پربو کی واجشہ ہے اور یاد رکھیں جتنا ہم کو چاہیے اسے زیادہ کا کریں گے کھا کل تو جانا ہی آیا ہے سو جائے گا راجہ رنگ فقیر تو اپنی جرورت جرورتیں جو ہیں وہ ہو جائیں اور باقی چیزوں کے لئے پریاب تو پربو نششت روپ سے گارنٹی دیتے ہیں ان باتوں کو سمجھ نے کے لئے پربو ہم سب کی مدد کریں پربو کا انگرہ آپ سب کے ساتھ ہو سب بھائی اور بہنوں کو پربو عیشو کے نام میں جائے مسیح کی